پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پولیو کا مرض اب بھی پایا جاتا ہے ایک پاکستانی فلم ساون پولیو سے متاثرہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کا خاندان اسے خوش سالی کے بعد تنہا چھوڑ جاتا ہے اس فلم نے حال ہی میں میڈرڈ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بیسٹ فورن لینگویج فلم کا ایوارڈ حاصل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک ابھی تو وہ دور پہانوں سے چلاتا ہے اممہ بابا کو بول اس بلا کو مار کر بگا دی تمہارا بابا ہم کو اور تم کو مار سکتا ہے بس اگر وہ بلا آ گیا نا خدا قسم میں تجھے بچانے نہیں آئے گا چلو اچھا ہے تم کو باغنے کا بہت اچھا بانہ مل گیا میرے ساون بہت بادر ہے مجھ کو بچائے گا نا آرے وہ نہ سمجھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ساون کے ڈائریکٹر فرحان عالم اور ایریزونا سے ہمیں جوائن کیا ہے فلم کے رائٹر اور پروڈیوسر مشہود قادری نے سب سے پہلے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک باد کہ اس فلم نے انٹرنیشنل اکلیم حاصل کیا ہے اور فرحان سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فلم ایک حقیقی کہانی پر ببنی ہے یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کو واقعی پولی ہوا اور اس کی کہانی آپ نے اس فلم کے صرف میں بیان کی تو آپ کو یہ کہانی ملی کیسے اصل میں یہ 2014 آگست میں ایک نیوز چینل پاکستانی نیوز چینل پر میں نے ایک خبر دیکھی تھی جس میں ایسے ایک بچے کی بارے میں ریپورٹ چلی تھی جس میں اس کے پیرنٹس نے یہ بتایا تھا کہ ایسا ایسا واقعہ ان کے پولیو سے معذور ہوا بچہ جو ہے ان کو گاؤں میں چھوڑ کر آنا پڑ گیا تو مشہود اس وقت ہمارے ساتھ ایرزونا سے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کو اس کہانی نے کیسے متاثر کیا اور پھر آپ نے اس کو فلم میں کیسے بدلا کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ تھے ڈاکٹر ہیں ہاں ڈاکٹر کا کام تشخیص کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے تو جو یہ جو ایک ہمارے ملک میں معاملہ ہے پولیو کا جب فرحان نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا تو تو میں یہاں اپیلنگ اور سکرین بلے رائٹر کا کام ہوتا ہے کہ کسی سچ کو اس طرح سے لائے جائے کہ وہ ایک فلم کی نہ صرف ایک تصویر بنائے بلکہ اس کو اس کے مکمل خد و خال میں لے کے جائے اور فرحان میں جب اس کا ٹریلر دیکھ رہا تھا تو تو شارٹس بہت پیارے ہیں سکردو میں آپ نے ایک فلم شوٹ کی ہے آپ نے لینڈسکیپ کو بہت خوبصورتی سے کیپچر کیا تو وہاں شوٹ کرنے کوئی خاص وجہ اصل میں میں 2008 میں ڈاکیمنٹری کی شوٹ کے سلسلے میں وہاں پہ سکردو اور انزہ کیری میں گیا تھا جہاں سے مجھے بہت اس لکیشن وہاں کی مجھے اس وقت سے میں نے لاک کیوئی تھی کہ یہاں پہ کبھی بھی میں نے کوئی فلم بنائی تو یہاں ضرور آ کے شوٹ کروں گا صحیح اور وہاں پہ کوئی مشکلات آپ کو پیش ہیں سکردو بہت دور دراز علاقہ ہے وہاں پہنچنا مشکل ہے تو آپ نے فلم شوٹ کی وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے اسلام آبا سے 18 to 20 آورز لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اور پھر فرائٹس جو ہیں وہاں پہ کوئی ضرور نہیں کہ اگر آپ نے فرائٹ ٹکٹ ہے آپ کے پاس تو آپ کو پہنچ بھی سکیں گے فلم میکنگ کی مشکلات کیسی تھی فلم میکنگ کے اندر چیزیں پرابلم شروع میں ہوئی تھی لیکن آشتہ آشتہ گریجوالی پھر وہ سالف ہوتی گئے اور یہی فرحان کا کمال ہے کہ انہوں نے ساری مشکلات کے باوجود فلم بھی بنائی ہے فلم پاکستان میں ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ریلیز ہو رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا سین دیکھتے ہیں پھر مزید بات کریں گے میرے کمال ہوں میں ترے کے کون ایسے ڈل لگتا ہے کوئی دھکا نہ دی دے میرے پاس ابھی پانی نہیں ہے یہ لے کلنگڑا ترہ اممہ بات چھوڑ کے چلا گیا نا ترہ اممہ ہے کیا بہت روتا ہوگا ترہ منی ہے کیا پہلے میں ابھی تری طرح ننگڑا تھا فران بہت ہی ایموشنلی انگیج کرنے والی فلم ہے آپ ایک عرصے سے فلم انڈسٹری کے ساتھ ہیں پاکستان میں آپ کے والد صاحب شاہ عالم بھی پاکستانی فلم انڈسٹری کے جانے مانے کیمرو میں نے یہ بتائیے اتنے عرصے سے آپ نے امریکہ میں بھی کام کیا پاکستان میں بھی کام کیا ہے فلم بھی یہ دو تین ملکوں میں مل کے بنی ہے تو تھوڑا سکھیں بتائیں کہ فلم میکن کا پروسس کیسے چینج ہوا ہے پاکستان میں پہلے جو فلمیں بنتی تھیں وہ 35 فلم پر شوٹ ہو دیتی ہیں اس لیے ذرا ایکسپنسیو بھی تا شوٹ کرنا لیکن جب سے ڈیجیٹل ہوئی ہے کیمراز وغیرہ جتنی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں ایڈیٹنگ وغیرہ سائج تو اس کے بعد سے فلم میکنگ بہت آسان بھی ہو گئی ہے تو اب مطلب آپ کے پریکیوپمنٹ ہے تو آپ گھر کے اندر بھی فلم ایڈیٹ کر کے سا پوچھ کر سائے اور بہت ایکسپنسیو بھی نہیں ہے ایکسپنسیو بھی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی اس فلم کے لیے جو ہمارے پوست پورڈیشن کام آرٹسٹ ہمارے تھے موسٹ پاکستان سے لیکن پوست پورڈیشن کام اس میں بولیوڈ کے ہمارے ایڈیٹر ہیں اسیم سینہ جی بہت ہی مشہور وہ تھے ہمارے ساتھ اور پھر ہالی ووڈ سے میزک کمپوزر میر شیلے اور سانڈ ڈیزائنرز بھی ہالی ووڈ سے اور کلر گریڈنگ وارہ سائی چیز اور ویجول ایفیکس کے لیے نوید اور اگزائی جی ملٹی نیشنل کلایبریشن ہے اور مشہود ہمارے ساتھ ایریزونا سے تھے اور آپ کے ساتھ بھی تو مشہود آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کی فلم نے ایوارڈ تو حاصل کیا ہے لیکن آپ نے سکردو کو بھی کچھ دیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے سکردو میں جب ہم لوگ گئے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت ماہناز لوگ ہیں اور بہت ہی شفیق لوگ ہیں وہاں پر ہم نے بچیوں کے لیے کمپیوٹرز لگوائے تھے ان کے سکول کے اندر تو یہ ایک چھوٹا تھا توفہ تھا کیونکہ جو ان کی مہمان نوازی تھی جو ان کے اخلاقیات تھے اس کے جواب میں بالکل تینکیو مشہود اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے ڈائلوگز دیکھی ہیں یہ ایکسکلوسف ہمارے لیے فرہان نے پروائیڈ کی ہیں جو ٹریلر ہے وہ آن لائن موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلم کا ٹریلر اور فلم سپٹیمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان میں ریلیس کی جائے گی